اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا الیکشن کا دن ہے اور آج اس سپریم کورٹ میں جی ہاں سپریم کورٹ میں الیکشن ہے ابھی جا کے ووڈ ڈالتے ہیں سپریم کورٹ کے جو وقیل ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں ان کو بڑی مشکل سے یہ لحساس ملتا ہے تو آج میں جی ٹی وی بانگ کر دیتا ہوں یہ آج بڑا اہم دن ہے کرکٹ کے حوالے سے بھی بڑا اہم دن ہے آج ہمارا سپریم کورٹ کا جو الیکشن ہے اس حوالے سے بھی بڑا اہم دن ہے اور یہ جو ہے آپ کو پتہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے جو صدر ہے نا اگزیکٹیو بارڈی جو ہے وہ تو دوسرے گروپ کی ہے لیکن جو صدر ہے جس کی ویڈیو لیک ہوئی ہیں اور مجھے افسوس ہوا ہے بڑا بڑے وہ ڈی سٹ بندے میں وہ بنتے تھے لیکن ان کی ویڈیو لیک ہوئی ہیں پرویز الائی کے ساتھ ہے اور انہوں نے جناب وہ بڑا ظلم کی ہے ہمارے وہ کلاب میں بھی یقین کرو ظلم کی ہے بالکل تو آج وہ الیکشن ہے آج امید ہے کہ امرانڈو لوگوں سے سپریم کورٹ میں جان چھوٹ جائے گی ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں تو پورے پاکستان میں یہ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ اور لاہور ڈسٹک بار یہاں پہ یہ لوگ تھے جنہوں نے خیال نہیں کیا کہ جناب ہم وکیل ہیں ہم پہلے وکیل ہیں آپ اس وقت دیکھیں نا امران خان کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ وہ وکیلوں کو استعمال کر رہے ہیں ترجمان کے طور پہ اس نے پنجوتہ کو رکھا ہوا ہے تحریک انصاف کے ترجمان کے طور پہ گوھر عیوب کو رکھا ہوا ہے تحریک انصاف کے ترجمان کے طور پہ شعب شاہین کو رکھا ہوا ہے لکی مروت کو جڑا وڑ گیا ایسی وہ اس کو رکھا ہوا ہے تو یہ اس نے امران نے اب اس کا کوئی اور تو دفاع کرنے آتا نہیں ہے تو یہ وکیلوں کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے اور وکیلوں کو ٹرک بھی ملتے ہوں گے لازمی ملتے ہوں گے لیکن وہ انہوں نے اپنی وقالت میں ڈیمیج ڈال دی ہے نا اب وہ ہمارے وکیل اگر ان کے اوپر کوئی کیس بنتا ہے کوئی ایسی بات ہوتی ہے گرفتاری ہوتی ہے تو پھر وہ یہ شیلٹر استعمال نہیں کریں گے کہ ہم تو وکیل ہیں آپ وکیل اب بعد میں ہو گئے ہیں پہلے آپ تحریک انصاف کے ممبر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ممبر ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن وہ ہم آپ کے لیے وہ والی سہولت نہیں ہوگی کہ جو ایک وکیل کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اب آپ تحریک انصاف کے ممبر ہیں اور وہ بنے رہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ بنے رہے ہیں آپ کی وہ مرضی ہے اس میں ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو یہ میرے کا ساتھ ساتھ در اتیاری بھی ہوتی رہے نا آپ ذرا نراض نہ ہونا تو وہ آج ہی ہمارے الیکشن ہے سپریم کورٹ کے تو جو انڈیپیننٹ گروپ ہے شہداد شوکت جس کو ہم بھی سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہیں اور جو دوسرا گروپ ہے یہ آپ زبیری والا اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو وکیلوں نے وکیل بعد میں ہو گئے ہیں اور پہلے تحریک انصاف کے ممبر ہیں ان کے میاں عبدالقدوس صاحب ہیں تو آج یہ شام کو ریزلٹ بھی آپ کو بتائیں گے ہمارا بورٹ شہزاد شوکت کے ساتھ ہے ہم کھلے کھلے عام جو ہے رہا وہ بورٹ ڈالتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بھی ذرا آپ کے سامنے ہی لگا دوں ادھر ادھر تو یہ جناب اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے میچ آج ہے میچ وہ بڑا زبردست ہے دوسرا جناب آج کرکٹ کا میچ کہ ڈو اور ڈائی والا ہے بیسے تو سارے ہی ڈو اور ڈائی والے ہوتے ہیں لیکن اب چھے چھے میچ سب ٹیموں نے کھیل رہی ہیں اور اب پاکستان چھٹی پوزیشن پہ تھا کال افغانستان جیتا ہے وہ پانچویں پوزیشن پہ آگیا ہے اور پاکستان ساتویں پوزیشن پہ چلا گیا ہے لیکن اگر پاکستان آج اچھے مارجن سے جیت جائے تو پھر پاکستان جو ہے وہ تقریباً پانچویں پوزیشن پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا آج بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کا میچ ہے اس کے بعد پاکستان کا ایک تگڑا میچ ہے سعود آفریقہ کے ساتھ اس تو بعد انگلینڈ کے ساتھ انگلینڈ اس وقت سب سے نیچے ہے جو دیکھیں یہ قدرت کی بات دیکھیں جو سب سے ٹاپ پہ تھا جس نے جو یہ دفاع کار رہا تھا اپنے چیمپینشپ کا اس کے پاس ہے نا پچھلی چیمپینشپ وہ نیچے افغانستان سے بھی نیچے نیدرلیڈ سے بھی نیچے بنگلہ دیش سے بھی نیچے سب سے نیچے ہے وہ اچھا جی یہ ہوا ہے باقی جناب وہ آج بڑا ضروری کیس لگا ہوئے نیب میں ترمیم والا ٹھیک ہے وہ اس کی کوئی کھڑاک آ سکتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اوپر بھی ہماری توجہ ہوتی ہے ہمارے قانونی ٹی وی کے ماشاءاللہ جو ہم نے دوست بنائے ہوئے ہیں وہ ہمیں فوری طور پہ اسلام آباد کی خبر ہو کوئٹہ کی ہو پشاور کی ہو وہ ہمیں دیتے ہیں اور آپ جو دوست ہیں نا ہمارے قانونی ٹی وی آپ بھی دے دیا کریں کوئی بریکنگ نیوز ہوتی ہے مدہ کبھی سفر کر رہا ہوتا ہے یہ وہ تو آپ بھی فوراں دے دیا کریں کیونکہ یہ یوٹیوب پہ ٹی وی چینلوں کے علاوہ پہلا چینل ہمارا ہے جو بریکنگ نیوز دیتے ہیں جو انتظار نہیں کرتا ہے شام تک کا جیسے عام ٹی وی والے وہ انتظار کرتے ہیں ایک صبح ویڈیو بناتے ہیں شام کو ہمارا بریکنگ ہو جاتا ہے الیکشن میں بھی بریکنگ ہو جاتا ہے ہوتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے باقی جناب سائفر والا کیس ہے وہ تیزی سے جاری ہے اور کال سے پی ٹی آئی کے جو نئی گرفتاریاں ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ان کو پکڑو جو پہلے آپ تھوڑا ریلیکسیشن کرے کرے ہوئے تھے نا ان کو بھی پکڑو پکڑ کے ان کو قرار واقعی سزا دو ٹھیک ہے اب انشاءاللہ تعالی جنہوں نے ملک خلاف سائدش کی ہے جنہوں نے فوج کے خلاف سائدش کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی نہیں رہیں گے سب کہو آمین کہو نا پی ٹی آئی والے بھی کو جو اپنی فوج پر حملہ کرے پاکستان کے خلاف بات کرے پاکستان کی سلامیت سلامتی کے خلاف بات کرے وہ انشاءاللہ تعالی نہیں رہے گا سب کہو آمین نہ رہے وہ اس میں سارے آمین کرے میں مانوں کہ واقعی پی ٹی آئی والے بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آج بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے میں نے آپ کو دوستان و محول میں بتایا تھا کہ آج پیٹرول کی قیمتیں کام ہو رہی ہیں کتنی کام ہو رہی ہیں ابھی نہیں بتا آپ بارہ بجے تک مجھے اگزیکٹ بتا دیں کہ جی پندرہ روپے سولہ پیسے کم ہوں گی بیس روپے ساٹھ پیسے کم ہوں گی تیس روپے پینتیس پیسے کم ہوں گی تو میں انشاءاللہ تعالی اس کو ایک ہزار کا بیلس ضرور کرواؤں گا کام ہونے کی خوشی میں ٹھیک ہے تو کام نہ ہوئی تو پھر نہیں عوام کو ریلیف ملتا ہے نا کام ہونے کا اس خوشی میں تو یہ صورتحال ہے تو باقی میں آپ کو لائل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے الیکشن بھی جا کے دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا محول ہے یہ ہم آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی تک عمران خان کی جو نحوست والی سیاست ہے نا کہ دشمن کو کہ اپنے مخالف کو دشمن سمجھو وہ والی ہمارے وکیلوں میں نہیں آئے ہم آمنے سامنے کھڑے ہو کے تو ایک دوسرے کے خلاف ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارا پرانا طریقہ چال رہا ہے میں تو سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ آپ ہم سے کوئی سبق سیکھیں الیکشن کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے ہم سے سبق سیکھیں جب سے پاکستان بنائے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں چاہے مارشلہ ہو کچھ ہو ہمارے الیکشن کبھی ڈیلے نہیں ہوئے یہ آپ مانیں گے یہ آپ مانیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ وکیلوں سے سیکھو اس لحاظ سے آپ وکیلوں کو یہ آپ سیکھنا آپ کا بنتا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو مزید اچھی اچھی خبریں بتائیں کہ ہاں میری تو چاہے تھنڈی ہو گئی ہے وہ میں دیکھتا ہوں یہ تو رات کو جناب گھومتی چاہے نہیں آئی تھی اور دودھ تھا اور دودھ میں جو چیز ملا رہا تھا کافی دوستوں نے پہجان لیا کہ وہ باکر خانیہ ہے جی اس کا نام کتنا پیار ہے باکر خانی تو وہ باکر خانی تھی یہ گھومتی چاہے ہے بجلی کا بل میں نے رات آپ کو دکھایا کہ میرا چوبیس ہزار آیا ہے چوبیس ہزار سردیوں میں گھر کا ٹھیک ہے دفتر کا بھی اسی طرح تو یہ گھر کا صرف ایک بل بتا رہا ہوں آپ کو میں تو آپ کبھی جو جتنا بل آیا ہے آپ بتائیں کالک بندلی عجیب وہ مجھے سوال کی ہے کہ جی میرا ایک لاکھ گیارہ ہزار بل آ گیا ہے نواز شریف صاحب کو کہو کہ وہ میرا بل ادا کر دے میں نے کہا جی یہ اس طرح کے کام تو نہیں نہ ہوتے پھر اس طرح کا محال تو نہیں نہ بنتا کہ ہم کسی کے لیے وہ دعا کریں بہرحال آپ خوش رہیں زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیو سیون فائیو ٹو پہ رابطہ قیم کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھرپور گب شب ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ